مووی کے فرس سین میں ہم مین کریکٹر انا کی نائٹ میر دیکھتے ہیں جس میں کلیرنگ میں ڈسکز اور چیرز پڑی ہوتی ہیں اور ان پر ٹیسٹ پیپرز ہوتے ہیں ساتھ ہی انا کسی جیون کو بلا رہی ہوتی ہے اور جیون ہمیں ایسی کنڈیشن میں دیکھتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکی ہے لیکن انا کو وہ نظر نہیں دار ہی ہوتی ہے تب ہی کچھ ڈیڈ ہوئی لڑکیاں انہا پر اٹیک کرتی ہیں اور انہا کی آنکھ کھل جاتی ہیں نیکسٹ دے اگزام دینے کے لیے سٹوڈنٹس سکول آتے ہیں جن میں بہت سی کیٹیگریز ہیں کچھ سٹوڈنٹس امیر پیرنٹس کے بچے اور ٹوپرز ہیں جبکہ کچھ سٹوڈنٹس ایوریج ہیں ایک سٹوڈنٹ ٹوپر ہونے کے ساتھ ساتھ کلاس کلاؤن ہے جس کا نام ہی انہ ہے یہاں ہم ٹیچرز کو بھی دیکھتے ہیں جن کے نام میسٹر کم، میس چوے اور میسٹر لی ہیں اگزام سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک سٹوڈنٹ بوم کو اگزام پیپر پر کوئی شکل نظر آتی ہے اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے وہ ڈر جاتا ہے لیکن اسے نوے سمجھ کر میسٹر کم اسے واپس اگزام کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں اگزام کے دوران میوزک آن ہوتا ہے جو سپیکرز سے پورے سکول میں سنا جاتا ہے اور یہ ہے ان کی شرارت ہوتی ہے اگزام ختم ہونے پر ٹیچرز پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں جب پرنسپل میٹنگ کے لیے آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کالج کے سٹوڈنٹ سے ان کا کمپیٹیشن ہے جس کی پرپریشن کے لیے گریڈز کے سارے ٹاپرز کو اکٹھا کر کے ایک ہی کلاس میں رکھا جائے گا اور انہیں اسی ویکنڈ سپیشل کلاس دی جائے گی نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس سے ایک دن پہلے جب سب اپنے گریڈز دیکھنے آتے ہیں تو بام انہ میں پھر وہی شکل دیکھ کر اس پر اٹیک کرتا ہے جس پر اسے مینٹل ہاسپیٹل بھیج دیا جاتا ہے لیکن اس کی مدر سپیشل کلاس کے لیے پریشان ہوتی اسے باہر نکلوا لیتی ہیں دوسری طرف ہی ان انہ کو پسند کرتا ہے اس لیے وہ اسے کلب کے ٹکٹس دیتا ہے جس سے وہ پہلے تو انکار کر دیتی ہے لیکن پھر اپنی بیسٹ فرینڈ میون کے ساتھ سپیشل کلاس سے ایک رات پہلے کلب جاتی ہے اور ان کے سنیک آؤٹ کرتے ہوئے بام کو دکھایا جاتا ہے جو چھپا بیٹا ہے اور اپنے پاس چیوان کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر کارڈ کو یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اور بام وہاں سے چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے سپیشل کلاس کے دن ہی ان کو میسٹر کم اپنی ہیلپ کے لیے سٹاف روم بلا لیتے ہیں جبکہ ایک سٹورنٹ باقی سٹورنٹ کے موبائل جمع کیے لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی اسے روپ ڈال کر کھینچتا ہوا اوپر لے جاتا ہے دوسری طرف سپیشل کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو میسٹرائی آتی ہیں اور سٹورنٹس کو سکھانے کے لیے ٹی وی سکرین پر انگلیش ویڈیو لگاتی ہیں لیکن وہ ویڈیو بند ہو جاتی ہے اور کیامرہ سے لائیو ویڈیو دکھائی دیتی ہے اس ویڈیو میں کلاس کی ٹاپر ہی یونگ ایک کلاس کے باقس میں بند ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر میسٹرائی انہ کو سٹاف روم بھیجتی ہیں کہ وہ ٹیچرز کو بلا کر لائے جب وہ ادھر جاتی ہے تو ویڈیو سے ایک آواز آتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہی یونگ کا باقس پانی سے بھرتا جائے گا اور سٹورنٹس کو کوسٹنز دیے جائیں گے جنہیں سالف کر کے ہی وہ ہی یونگ کو بچا سکتے ہیں مزید یہ کہ وہ لوگ باہر نہیں جا سکتی کیونکہ جو جو باہر جائے گا وہ مارا جائے گا میسٹر کیم بات ختم ہونے پر سٹاف روم میں موجود فون سے کال کرنے کی ٹرائے کرنے کا کہتے ہیں لیکن کوئی بھی فون نہیں چل رہا ہوتا اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ہی یونگ کا باقس پانی سے بھرنے لگ گیا ہے میسٹر کیم انہ اور ہی یونگ کو کلاس میں لے جاتے ہیں اور میسٹر لی کو پی اے روم فون چیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں ادھر میسٹر لی سیٹنگز دیکھ کر ہی یونگ کو گلٹی سمجھتے ہیں وہ واپس کلاس میں آ کر ہی یونگ کو مارنے لگ جاتے ہیں اور جب انہوں سے ڈیفینڈ کرتی ہے تو ایک سوڈنٹ اس پر ساتھ دینے کا الزام لگاتا ہے اور ان کی لڑائی کے بیچ ایک لڑکی چیخ مارتی ہے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ہی یونگ کا باقس پانی سے فل ہونے پر وہ مر گئی ہے اور یہ دیکھ کر میسٹر لی سکول کے پاس موجود سٹور سے فون کرنے کے لیے میسٹر کم کے منع کرنے کے باوجود باہر جاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس میسٹر لی کو جاتا دیکھ کر باہر جانے کی ٹرائے کرتے ہیں اور میسٹر کم اور میس چوئ انہیں روپتے رہتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس کلاس سے باہر کوریڈور میں آ جاتے ہیں جہاں میسٹر لی شدید سخمی ہوئے واپس آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ادھر ہی گر کر مر جاتے ہیں تب ہی ایک آواز آتی ہے جو انہیں باہر جانے سے منع کرتی ہے ساتھ ہی ایک گم ہوئے سٹوڈنٹ کی آواز سنائی جاتی ہے کیونکہ question up اس کے sin کے بارے میں ہوتا ہے جس کا جواب دھوننے کے لیے سب کو آڈیٹوریم میں پڑے چائنیز کریکٹرز ملا کر آنسر نکالنا ہوگا سب آڈیٹوریم جا کر آنسر دھوننے لگ جاتے ہیں اور فائنلی مسٹر کیم اور انار دسکشن کر کے آنسر دھون لیتے ہیں ساتھ ہی ہم گم ہوئے سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جسے سخمی کر کے اس پر کینڈل ویکس ڈالا جا رہا ہوتا ہے سینز واپس آڈیٹوریم میں آتے ہیں جہاں سب آنسر دھون کر باکس پر پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سٹیج پر ایک تم سے اسی سٹوڈنٹ کی ڈیڈ باڈی آ کر گرتی ہے سب اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک اور سٹوڈنٹ جے وک گائب ہے یہ سن کر اینا اور ہی یون آفیس جاتے ہیں ادھر اینا سٹوڈنٹ کی رینکنگ دکھا کر بتاتی ہے کہ سب سٹوڈنٹ رینک سے گائب ہو رہے ہیں جس کے مطابق نیکس سو جن ہے اور اس کے بعد می یونگ کی باری ہے آڈیٹوریم میں دکھایا جاتا ہے کہ کسٹنز کے ساتھ آنسرز بھی سٹوڈنٹ کی ڈیڈ باڈی پر لکھے ہوئے ہیں اور وہاں موجود ایک سٹوڈنٹ کے خیال میں اگر وہ کہیں چھپ جائیں تو کٹنپ نہیں ہوں گے وہ سب مل کر باتروم کا بہانہ کرتے نکلتے ہیں ساتھ ہی وہ می یونگ کو بھی لے جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر وہ پیسج سے ہوتے ہوئے ڈارم بیلڈنگ جاتے ہیں اور کیز لے کر سٹیئر کیس پر موجود دور کھول کر اندر جا کے ایک روم میں چھپ جاتے ہیں دوسری طرف اینا اور ہی یونگ واپس آئے تو اینا می یونگ کے نا ہونے پر ورڈ ہوتی ہے میسٹر کیم ایک سٹوڈنٹ جے کو ڈھوننے کے لیے سب کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہونے کا کہتے ہیں اور ان کے ڈھونتے ڈھونتے رات ہو جاتی ہے مگر جے نہیں ملتا وہ اسی دوران ایک روم میں پہنچتے ہیں جہاں جے کو شورانے کے لیے کوسٹن لکھا ہوتا ہے جس سے نمبر سے الفابیٹس نکال کر آنسر ڈھوننا ہوتا ہے دوسری طرف ڈوم روم میں سٹوڈنٹ سلائٹس آف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں باہر سے آواز آتی ہے جس پر وہ لائٹ آن کرتے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ دور کے قریب جاتا ہے جس پر دور کے باہر سے کوئی اسے کھینچ کر لے جاتا ہے ادھر دوسرا گروپسٹوئے کے ساتھ سکول میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ اینا کو اپنے روم کی لائٹ آن دیتی ہے اور وہ انہیں دور ملڈنگ کے طرف لے جاتی ہے وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس چیختے ہوئے روم سے نکل کر بھاگ رہے ہیں ساتھ ہی ہم ادھر بام اور جیون کو بھی دیکھتے ہیں نیکش سینز میں سٹوڈنٹس جب نارمل ہوتے ہیں تو اینا کو میرنگ بھی مل جاتی ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سوچن قائب ہو گئی ہے وہ سب سکول کی بیلڈنگ کی طرف نکل کر جاتے ہیں جہاں انہیں مسٹر کم کا گروپ ملتا ہے جو جے کو بچانے والا قویسٹن سالف ہی کرنے والے تھے مگر ٹائم ختم ہونے پر جے وک مارا جا چکا ہوتا ہے اس لیے وہ سکول کی بیلڈنگ کے باہر ہوتے ہیں وہ دونوں گروپ ایک ہو کر ریسٹ کرنے کیفیٹیریا جاتے ہیں جہاں سٹوڈنٹس کی باتوں سے انہ کو ان کا جے کو بچانے کے لیے انٹر کیا پاسورٹ پتا چلتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ تو جیون یوز کیا کرتی تھی ساتھ ہی کلاش پیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیون اور انہاں بیسٹ فرنڈز تھے اور جیون کلاس کی ٹاپر ہوا کرتی تھی وہ اپنے فاتر کا بیزنس صحیح نہ چلنے کی وجہ سے سکولرشپ لینا چاہتی تھی لیکن جب میٹم اگزامز کا ریزلٹ آتا ہے تو جیون سکس پر ہوتی ہے جبکہ فرسٹ فائف پوزیشنز ایلیٹ سوڈنٹس کی ہوتی ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد جیون پلز موں میں ڈالے مری ہوئی ملتی ہے پریزن سینز میں آنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ میسٹر کم سٹوڈنٹس کو یہ سب جیون سے ریلیٹ کرنے سے منع کرتا ہے اور سوڈن کو ڈھونڈ کر اس سب کی پلانر کو مارنے کا سوچتا ہے سٹوڈنٹس کو گارڈ کی پروٹیکشن میں چھوڑ کر میس جوئی وی اینا اور ہی ان کو لیے سوڈن کو ڈھونڈنے نکل دی ہے وہ ایک روم میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں سوڈن کو بچانے کے لیے سکول کی پچھر کے بنے پزل کو سالف کرنا ہوگا اور اس پر لکھے ورڈز کو سنٹنس میں چینج کرنا ہوگا جبکہ سوڈن کو ہم ڈرائر میں سپن ہوتا دیکھتے ہیں میسٹر کم ڈام بلڈنگ میں گھوم رہے ہوتے ہیں جب انہیں سی سی ٹی وی پر جی وان دیکھتی ہے اور وہ میسٹر کم پر اٹیک کرتی ہے جس پر وہ ایک روم میں چھپتے ہیں لیکن کوئی دربازے میں نائف مارتا رہتا ہے ادھر میسٹر آئے انہ اور ہیون آنسر ڈونڈ لیتے ہیں اور سنٹنس بنتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے اب میرا غصہ برداش کرو اور سچ جلد ہی سامنے آ جائے گا وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ جی وان ہی یہ سب کر رہی ہے اور وہ سب وہاں سے نکل کر ڈام بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں جہاں انہیں میسٹر کم بھی مل جاتے ہیں تب ہی انہیں واشنگ مشین کی آواز آتی ہے جسے فالو کرنے پر انہیں سوچن مری ہوئی ملتی ہے اور اسے دیکھتے ہی انہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنے روم میں ہوتی ہے جہاں وہ جی وان کو دیکھ کر چھیختی ہے تو سب وہاں آ جاتے ہیں لیکن انہ انہیں جی وان کو دیکھنے کا نہیں بتاتی نیچٹ سین میں میسٹر کم میس جوئے انہ اور ہیون سوچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جب انہ کہتی ہے کہ یہ گیم ختم کرنے کے لیے انہیں سارے آنسرز پرسٹ قویشن سے ہی سالف کرنے ہوں گے میسٹر کم پی اے روم میں جا کر سپیکر فون سے سارے سکول کو کنیک کرنے والے راوٹر کو کیبلز کتروں ڈھونتے ہیں کیونکہ اگر وہ راوٹر تک پہنچ گئے تو انہیں یہ گیم سٹارٹ کرنے والے کا پتہ چل جائے گا پیشے کیفیٹیریا میں میوں کے پاس سارے سوڈنٹس سو جاتے ہیں اور کوئی میوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے ادھر یہ سب کیبلز کو فالو کرتے ہوئے ڈام بلڈنگ کے نیچے پہنچتے ہیں جہاں انہیں بوم نائف پکڑے بیٹھا دیکھتا ہے اور وہ انہ کو دیکھ کر اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے بچانے پر بوم ہیون کو سٹرپ کر کے مار دیتا ہے پھر وہ دوبارہ انہ کی طرف بڑھتا ہے لیکن میسٹر کم اسے راک سے مار مار کر مار دیتا ہے انہ ہیون کی باڈی کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ انہیں گھیم کی آواز آتی ہے جس سے فالو کرتے ہوئے وہ ایک روم تک پہنچتے ہیں جہاں قویسٹن لکھا ہوتا ہے جسے سالف کر کے وہ پاسورٹ دے کے دور کھول سکتے ہیں دور کے دوسری طرف میوں الٹی لٹکی ہوتی ہے اور روم میں پیٹرل گرا ہوتا ہے جس سے ایک قویسٹن نہ سالف ہونے پر کینڈل گرنے سے آگ لگ جائے گی لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی میس چوئے اور انہا قویسٹن سالف کر کے روم میں آ جاتے ہیں میس چوئے اور میسٹر کم میوں کو اتارنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی کوئی عورت میوں کو اوپر کھینچتی ہے اور یہ پھینکے مار دیتی ہے میسٹر کم اس عورت کو فالو کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ ان پر نائف لیے اٹیک کرتی ہے پر میسٹر کم بچتے ہوئے اسے سٹرانگل کر کے مار دیتے ہیں اور اس کی شگل کو دکھاتے ہوئے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جیوان کی مدر تھی نیکسٹ سین میں آڈیٹوریم میں مرنے والے سٹورنٹس کے لیے میموریل رکھا جاتا ہے جس میں سے انہا روتی ہوئی روف پہ چلی جاتی ہے وہ وہاں جیوان کی پیرنٹس کے ساتھ پچھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اسے کٹ نائپ کر کے لیے جاتا ہے سینز آڈیٹوریم پر شفت ہوتے ہیں تو جیوان کے فادر انہا کو باندے ہوئے اس کی آواز سنا کر آخری کوششن پوچھتا ہے کہ جیوان کو کس نے مارا تھا ساتھ ہی وہ ویڈیو رکھاتا ہے جس میں مرڈور کی کیچن نظر آ رہی ہوتی ہے تب ہی ہم فلاش پیک میں دیکھتے ہیں کہ جیوان کلاس کی ٹاپر تھی لیکن وہ مٹر میں فرسٹ نہیں آئی تھی جس کی وجہ مسٹر کم تھے جنہوں نے ایکسیم کے کوششن امیر پیرنٹس کو دے دیئے تھے اور یہ جیوان نے دیکھ لیا تھا اس لیے اس نے جب مسٹر کم کو کنفرنٹ کر کے بورڈ اوف ایڈوکیشن جانے کی دھمکی دی تو مسٹر کم نے اسے گلہ دبا کر مار دیا اور بوم نے یہ سب فٹنس کیا ساتھ ہی جیوان کے موبائل میں ریکارڈ ہو گیا پریزنٹ میں مسٹر کم اپنا راز کھلنے پر ایکس اٹھائے سب پر اٹیک کرتا ہے لیکن گارڈ اسے پکر کر نائف سے سٹیپ کرتا مار دیتا ہے باقی سب گیٹ کھلنے پر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جبکہ مسٹر کم کے پاس موجود گارڈ کی شکل دکھاتے ہوئے ہمیں فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ گارڈ ایکچولی جیوان کا فادر تھا جس نے جیوان کی دیت کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب سیٹ اپ کیا تھا اور اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیوان انہ کے دھرو اپنا ٹاپ کرنے کا سپنا پورا کرتی ہے